حضرت امام تاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام سے پندرہ شابان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ میں اپنے نانا جان پر دروشی پڑھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعویل میں کرتا ہوں کہ اس سے رب زلجلال نے حکم دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما یعنی اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو رات کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اس نے حکم ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں اور رات کے تیسرے حصہ میں نماز بڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ اور اے حبیبِ مُقررم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے میں نے ارز کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لئے کیا ثواب ہوگا آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پندرہ شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ وفاد پانے والا مقربین میں سے تھا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اس رات کی برقات سے ملہ مال فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی